بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پرندے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتا ہوا خود کو دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ جس قدر اڑ کر بلندی پر جائے گا اسی کے مطابق یہ سفر کو جائے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین سے خود کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ مرتبہ اور شرف کے پائے جانے کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سیدھا آسمان کی طرف اڑتا ہوا جا رہا ہے تو یہ نقصان کی دلیل بتائی جاتی ہے اور میرے دوستو اگر کوئی دیکھے کہ ہوا میں اس قدر اڑا ہے کہ آسمان میں پہنچ گیا ہے اور آسمان میں گم ہو گیا اور پھر وہ زمین پر واپس نہیں آیا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا سے بہت جلد مر جانے والا ہے حضر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ قبلہ کی طرف سے اڑا ہے اور پھر اپنی جگہ پر واپس آیا ہے اور اس کے پر بھی ہیں تو دلیل ہے کہ سفر سے جلد واپس آئے گا اور بہت سا نفع اٹھائے گا اور اگر بغیر پر کے اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی حالت سے پھر جائے گا یعنی اللہ اس کے حالات کو پھیر دے گا اس کے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اپنے گھر سے اڑ کر کسی دوسرے گھر پر جا کر بیٹھ گیا ہے تو دلیل ہے کہ یہ اپنی عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت کرے گا یا کنیز کو خریدے گا حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ لگام کے ساتھ آسمان میں اڑا ہے تو اس کی حج کی دلیل دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حج کرے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ اپنے گھر سے دور کسی نامعلوم گھر کی طرف اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اس کو جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ گیا ہے اگر تو یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی اور اگر شادی شدہ اس خواب کو دیکھتا ہے تو یہ بلند مرتبہ اس کو حاصل ہوگا اور اگر میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر اڑتے ہو دیکھے کہ وہ گر گیا ہے تو اس کے دلیل علماء فرماتے ہیں کہ یہ بزرگی اور مرتبے سے گرے گا اور اس کے مال کا نقصان ہوگا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پر ہیں لیکن پرندوں کے پروں کے خلاف ہیں تو دلیل ہے کہ یہ آدمی بیمار ہو کر موت کے قریب جائے گا اور پھر آخر کار شفاہ پائے گا تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنے کے مطالق کوئی اور خواب بھی آپ کا ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبکرائب نہیں کیا بھی تک تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ